ملیشیا کے انٹرا پارٹی الیکشن کا اعلان بقیدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف انٹرنیشنل سیکٹریٹ نے ایک بقیدہ نوٹیفکیشن کے ذریعے کر دیا ہے اس نوٹیفکیشن کے مطابق ساتھ فیوری بیس سو بیس کو پی ٹی ای ملیشیا چیکٹر کے الیکشن منکت ہوں گے اس الیکشن میں حصہ لینے کے لیے محمد نائم حان نے بقیدہ طور پر یہاں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے اعلان کر دیا ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں گے اس موقع پر محمد نائم حان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرا الیکشن لڑنے کا مقصد پاکستان کمیونٹی کی خدمت کرنا ہے اس موقع پر محمد نائم حان نے کہا میرے حلاف پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ میں صرف پشتونوں سے ووٹ مانگ رہا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے پنجابی پشتون اور چاروں صوبوں کی قومیں آپس میں پائی ہیں ہمیں یکجہتی کے ساتھ پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے انہوں نے کہا جو لوگ میرے حلاف پراپوگنڈا کر رہے ہیں ان کو موکی کھانا پڑے گی اس موقع پر نائم صدر کے امیدوار محمد شہزاد خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملیشیا کی پاکستانی کمیونٹی جانتی ہے کہ شہزاد خان نے ہمیشہ بیلوز پاکستانی کمیونٹی کی حدمت کی ہے اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا انہوں نے کہا میرے پاس پاکستانی کمیونٹی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک مکمل جامعہ منصوبہ ہے ایک پلان ہے جس پر عمل درامت کیا جائے گا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جنس ایکٹری کے امیدوار سرزمین ہان نے کہا کہ ہمارے حلاف پراپوگنڈا کرنے والے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف پشتونوں کے ووٹ مانگ رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ شہزاد خان بھی پنجابی ہے اور ہمارے گروپ میں اور بھی بیشمار ساتھی ہمارے پنجابی ہیں اور دوسرے سلطوں سے تعلق رکھتے ہیں ہم پاکستان کی یکجہتی پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں اور پاکستان کے اتحاد اور یکجہتی کے لیے کام کر رہے ہیں پاکستان کی ترقیحی ہمارا میشن ہے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پی ٹی آئی ملیشیا کے رہنما ملک منور اقبال اوان نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ملیشیا کے اکثریت ممبرز کی جو ہے وہ ہمارے گروپ کو کامیاب کرے گی اور محال فین کو موکی کھانا پڑے گی اس موقع پر ملیشیا کے سوشل ورکر عمران پتھان نے حطاب کرتے ہوئے محمد نعیم خان شزاد خان اور سرزمین خان کی مکمل حمایت کا اعلان کیا اس موقع پر عمران خان کلب کے پریزیڈنٹ عمران خان نے بھی نعیم خان شزاد خان اور سرزمین خان کی مکمل حمایت کا اعلان کیا میں ہوں ملک سمر اقبال پاک ملیشیا نیوز کوالرمپور ملیشیا